عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا حضرت سید خرد پیر رحمت اللہ تعالیٰ کے مقدس آستانے سے آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں میں ہوں غفران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیری ڈاٹ کام ناظرین گیارویں شریف کے حوالے سے آج کا یہ اسٹیٹ کوئیز کا پروگرام ہم اس وقت لکھیم پر کھیری زلے کے قصبہ کھیری میں منقض ہو رہا ہے اور ابھی ابھی عید ملاد النبی کی محفل آراستہ ہوئی محفل غوثیہ آراستہ ہوئی ہے جس میں شوراہ کرام نے ناتخوان حضرات نے منظوم نظران عقیدت پیش کیا اور بارگاہ غوثیت ماب میں حضرت حافظ قمر عالم عارفی صاحب نے تقریر فرمائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچاس سوالات کی ایک فائرست وارسپ کے علاق علاق گروپس میں ہم نے اس کو وائرل کیا تھا فردن فردن بھی ہم نے وہ لسٹ دی تھی اور اس لسٹ میں جو پچاس سوالات دیے گئے تھے ان کی تیاری آپ نے ضرور کر لی ہوگی مجھے جیسا کی یقین ہے اور انہی پچاس سوالات میں سے آج کے اس انسٹیٹ کوئیز پروگرام میں سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ناظرین اس سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ طیبہ کے موقع پر یعنی عید ملاد النبی کے موقع پر اسی طرح کا ایک پروگرام اسی جگہ پر سید جلال الدین المعروف خرد پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر منقد ہوا تھا اور وہ پروگرام پورا پروگرام وہ آرگنائز کیا تھا اس پروگرام کے جو آئیوجک تھے وہ ماسٹر شوکت علی صاحب اور ان کے بیٹے عدنان انصاری صاحب ان کے بتیجے سحیل انصاری صاحب اور محمد شعب انصاری صاحب تھے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے اس کے آئیوجک ہیں میرے بہت عزیز میرے بھائی شکیل احمد اجمانی صاحب شکیل اجمانی صاحب اور ان کے صاحبزادے سحیل احمد صاحب اور طفیل احمد صاحب جنہیں اکمل کے نام سے بھی جانتے ہیں آج کا جو یہ پروگرام ہے آج کی جو یہ قویز ہے اور ابھی محفل عید ملاد النبی محفل غوثیہ منقض ہوئی سارا یہ پروگرام انہی کی طرف سے اسپانسرڈ کیا گیا ہے اس کے آئیوجک ہیں اس کا احتمام شکیل صاحب اور ان کے پسران کی طرف سے کیا گیا ہے آج کے اس پروگرام میں تھوڑا سا ہم نے بدلاؤ کیا ہے آپ اس پروگرام میں جو حضرات شرکت کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے نام نوٹ کرائے ہیں ابھی یہ سلسلہ جاری ہے جو حضرات شرکت کرنا چاہتے ہیں اپنا نام نوٹ کرائیں گے بہت سے نام آگئے ہیں ان کی پرچیاں ڈالی گئی ہیں اور ایک ڈبیم سے پرچیاں نکالی جائیں گی لیکن پرچی نکلنے سے پہلے ہماریکھیری.com کے جو مذہبی امور کے جو ایڈوائزر ہیں قاری اختر رضا برکاتی صاحب اور آج کے اس اجلاس کے اس پروگرام کے جو نازم ہیں جو سنچالک ہیں وہ سوال کریں گے سوال کریں گے اور سوال کرنے کے بعد ایک پرچی نکالی جائے گی جس کا نام ہوگا اس شخصیت سے جواب لیا جائے گا صحیح جواب دینے والے کو انعواز سے نوازا جائے گا اگر غلط جواب ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر اسے موقع دیا جائے گا تو آج کا یہ پروگرام ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور بہت سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں یہاں پر جو پارٹی سپرنٹس ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں میں پروگرام شروع کروں اس سے پیشتر میں بہت خاص شکر گزار ہوں اس آستانے کے سربراہ اور جو بہت جن کی خدمات ہیں آلی جناب محمد حنیف قریشی صاحب اور خاص طور سے بھئیہ حارون چشتی صاحب جن کی بڑی خدمات ہیں اس آستانہ مبارک سے سالہ سال سے اس آستانہ مبارک کی خدمات انجام دے رہے ہیں پہلا پروگرام بھی انہی کی صدارت میں ہوا تھا آج کا یہ پروگرام بھی انہی کی صدارت میں ہو رہا ہے یہ جو آپ روشنی کا اور یہ سب تمام جو انتظام دیکھ رہے ہیں یہ اس میں بھئیہ کی بہت کاوشیں ہیں بہت بہت شکر گزار اور سبھی آنے والے حضرات کا ہم بہت تہہ دل سے شکریادہ کرتے ہیں ابھی تک اکتالیس لوگوں کے نام آئے ہیں اکتالیس لوگوں کی پرچیاں آئیں ہیں اور جو بھی اس کوئیز میں اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھا دیں آ کر یہاں پر اکتالیس لوگ ابھی تک ہو چکے ہیں پچیس ہمارے پاس انعامات ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے تو قاری صاحب آپ تیار ہیں قاری صاحب آج کے انسٹیٹ کوئیز پروگرام میں پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں پہلا سوال ہوگا اور اس کے بعد میں ایک پرچی نکالی جائے گی اور پرچی نکالنے کی ذمہ داری میں ماسٹر شوکت صاحب کو دے رہا ہوں ماسٹر شوکت صاحب پرچی نکالیں گے جس کا نام ہوگا وہ نام بتائیں گے اور پھر ہم اس کے پاس جائیں گے آج کا پورا معاملہ ہی یہ سب لکھ پہ ہے آپ کے قسمت پہ ہے کس کا نام آتا ہے کس سے صحیح جواب ملتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کھیری ڈاٹ کام اور پروگرام کے آغاز میں ہی میں گزارش کر لوں کہ کھیری ڈاٹ کام جو ہمارا چینل ہے کھیری ڈاٹ کام کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ابھی تک نہ کیا ہو تو ابھی کر لیں گھر جائیں گھر کر لیں اور آپ اپنے دوست احباب سے بھی بتائیں کہ کھیری ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں کیونکہ کھیری ڈاٹ کام ایسا چینل ہے جس پر بہت معلوماتی اور خاص طور سے جو دینی معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اس طرح کے جو پروگرام ہم کرتے ہیں سوال و جواب کے تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ بہترین تیاری کریں دینی جو معلومات ہیں اس میں آپ کا اضافہ ہو یہی ہمارا خاص مقصد ہے کوئی کمی بیشی رہ جائے تو میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں کوئی کمی بیشی رہ جائے اس کے لیے معافی آج کے اس پروگرام کے جو آئیوجک ہیں وہ ہمارے بھائی شکیل صاحب ہیں شکیل احمد صاحب ان کے صاحبزادے سوہل احمد صاحب اور تفیل احمد صاحب پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ امام عشق و محبت آلہ حضرت نے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آلہ حضرت نے ترجمہ کیا کیا ہے پہلا سوال سن لیے آپ نے آرہ حضرت فاضل بریلویر انت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا ہے اب ایک پرچی مارکتہ صاحب نکالیے کھول دیجئے حضرت متین میاں رحمانی پہلی پرچی متین میاں رحمانی صاحب کی اور متین میاں رحمانی صاحب جواب انعید فرمائے اللہ کے نام سے شروع جو بہت نہایت مہربان رحمت رحم والا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے جی حضرت آپ جواب بتا دیا کریں کہ صحیح ہے یا نہیں جو ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ پہلی ہی پرچی نکل آئی اور آج خاری صاحب کے چہرے پر ماشاءاللہ تبصم دیکھنے والا ہے پہلے سوال کا جواب قاری مطین رضا رحمانی صاحب کی طرف سے بلکہ صحیح ملا اب اختر رضا صاحب سے گزارش ہے کی دوسرا سوال سوال نمبر دو حضرت غوث آزم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا کیا نام ہے ماسٹر صاحب پرچی نکالیں محمد ارحام سید وارہ محمد ارحام سید وارہ ماشاءاللہ 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 بہت چھوٹا سا بچہ پڑھتے ہو جی کہاں پڑھ رہے ہو متعلم دار العلم غریب نباز مغلی طولہ ماشاءاللہ سوال سن لیا آپ نے جی جواب کیا ہے جی حضرت عوض پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت شیخ سیدنا ابو صالح موسی جنگی دوس الحسنی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت درست ہے کیا نام بتایا تھا محمد ارحام محمد ارحام محمد ارحام چھوٹا سا بچہ دار العلم غریب نواز کا یہ متعلم ہے پڑھتا ہے وہاں اور بہت صحیح بہت صحیح تلفز کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں اس بچے نے جواب دیا بہت مبارک تسرا سوال ہے سرکار سیدنا غوث پاک کی ولادت کب ہوئی سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی ماشاءاللہ صاحب حامد رضا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حامد رضا صاحب حامد رضا صاحب بتائیے سوال سن لیا جواب دیجئے تیز آواز میں رمزان میں کب ہوئی سن کی بات پوچھا جا رہی ہے سن پوچھا جا رہا ہے نہیں ملوم سن معلوم ہے کس سن میں کس سن ہجری میں ہوئی سوال خریصہ سنیے سرکار سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب یعنی کس سن ہجری میں ہوئی سن ہجری کوئی بات نہیں اگلا سوال ہے کن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے کن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے کچھ ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جب نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے جی محمد قونین محمد قونین بخاری ٹولہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کم عمر کا یہ بچہ پڑھتے ہیں جی کہاں سوال سن لیا جواب کیا ہے زوال زوال اور مکرو یہ کنی صاحب پھر سے تیز بولیے زوال اور مکرو سوال پھر سے بتا سوال یہ بیٹا کن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے زوال اور مکرو یہ زوال کا وقت بتا رہے ہیں یہ ایک وقتوں میں سوال کیا جا رہا ہے نہیں چلیے کوئی بار نہیں اگلا سوال ہے نماز میں اتہیات کے بعد جو دروش شریف پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بہت ہی آسان سا سوال ہے اور ماشاءاللہ صاحب دیکھتے ہیں پھرچی کس نام سے نکلتی ہے محمد شاداب طویلہ محمد شاداب طویلہ طویلہ کے محمد شاداب صاحب کوئی ہیں اچھا ماشاءاللہ محمد شاداب طویلہ سوال سن لیا بھئی آپ نے سن لیا جواب درود ابراہیمی جواب درست ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو تشریف رکھیں اگلا سوال ہے وہ کون سا غسل ہے جس میں ایک ہی فرض ہے اب بس میں آپ پاس خاموش رہے محمد آصف محل محمد آصف محل محمد آصف محمد آصف محل یہ ادھر ہیں اور آصف آصف صاحب کو کون نہیں جانتا کھری ڈاٹ کام کے جتنے ناظرین ہیں درشک ہیں وہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اکثر یہ بلکہ ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ تقریبا ہر پروگرام میں ان کا صحیح جواب ملا ہے آج دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے جواب درست ہے بہت مبارک تشریف رکھیں دعا قنون پڑھ کر سنائیں دعا قنون پڑھ کر سنائیں دعا قنون جو بطر کی نماز میں پڑھی دعا قنون دیکھئے ہمارا مقصد ہی ہے کہ اگر کوئی جانکاری نہیں ہے کچھ نہیں جانتے ہیں تو اسے آپ جانیں پڑھیں جی کوشش کریں خالد قریشی برتن والے یہ سوال کو چھوڑ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو یاد ہی نہ ہو ایسا بھی نہیں لیکن اگر کوئی چاہے تو وہ سوال چھوڑ سکتا ہے وہ سوال چھوڑ سکتا ہے تو سوال چھوڑ رہے ہیں خالد برتن والے جواب انشاءاللہ آخر میں دیا جائے گا اگلا سوال ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص ما ترجمہ یعنی ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سنائے سورہ اخلاص کا یعنی ریحان رزا ریحان رزا ریحان رزا آئیے 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 ریحان رزا آئیے اور سورہ اخلاص کا ترجمہ کیجئے ریحان رزا محلہ شیخ سرائی کھیری ٹاؤن کے ہیں اور ہمارے ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ترجمہ نہیں آئیے تو ماشاءاللہ کوئی واقع نہیں ترجمہ ترجمہ بھی بتایا جائے گا قلوب اللہ شریف تو سبھی کو یاد ہے ماشاءاللہ اور ضرور ایسی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے خیر اگلا سوال خاری صاحب اگلا سوال ہے کھیری کی جاوید مدرسہ غریب نماز غریب نماز میں پڑھتے ہو جی سوال سن لیا جی جواب معلوم ہے بتائیے جواب سے انیس سو اکیاسی انیس سو پھر تم نہیں کوئی بولے گا نہیں سن انیس سو اکیاسی انیس سو اکیاسی یہ بتا رہے ہیں جواب غلط ہے جواب غلط ہے بیٹا بیٹھ جاؤ اگلا سوال ہے حضرت ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو حضور اکثر کس نام سے پکارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کی بہت ہی محبوب بیوی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم بڑی شہنواز رضا شہنواز بھی ہمارے ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں حمیرہ جب بلکل درست ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو نماز جنازہ کی دعا کیا ہے نماز جنازہ کی دعا کیا ہے یاد کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن جی آجائے ادھر بیٹا آجائے بیٹا پورا تعریف دیجئے اپنا پریشے دیجئے پورا ارہ نام عبد الرحمن سید وڑا سے اچھا سید وڑا ٹھیک سنائیے یاد نہیں یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں یاد کرو یہ بہت ضروری ہے دعا جنازہ تو بہت ہی ضروری ہے یاد کیجئے ہمارا مقصد ہی ہے اس میں کوئی شرمندگی کی کوئی بات نہیں ابھی بچے ہو یاد کر لوگے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اگلا سوال ہے قصبہ کھیری میں رحمتی مسجد کا مشہور نام کیا ہے قصبہ کھیری میں ایک مسجد ہے رحمتی مسجد نام ہے اس کا اصل نام لیکن مشہور ایک اور نام ہے جی ماشتر صاحب وسیق قریشی وسیق آپ سے جواب ملے گا انشاءاللہ ہمیں پوری یہ امید ہے وسیق سوال سن لیا جواب مخدوم پیر مسجد جی کلی صاحب جی مخدوم پیر مسجد ماشاءاللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ تو رحمتی مسجد کا جو نام مشہور نام ہے وہ مخدوم صاحب کی مسجد اب آپ سمجھ لیجیے جان لیجیے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا اصل نام ہے رحمتی مسجد اگلا سوال ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر کا ذکر قرآن عظیم کی کس صورت میں ہے سوال سن لیا سبھی نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر کا ذکر قرآن عظیم کی کس صورت میں ہے محمد شاہد محمد ساہل امید ہے انشاءاللہ جواب دیں گے سوال سن لیا سورہ بنی اسرائیل ماشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل جواب درست ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کا معنی کیا ہے سلام کا معنی کیا ہے محمد رزوان سید وارہ محمد رزوان سید وارہ ان کا نام ہے محمد رزوان صاحب ہے سید وارہ کے ماشاءاللہ آئیے آئیے اور ذرا سا آگے بڑھائیے السلام علیکم ورحمت اللہ اس کا ترجمہ بتائیے معنی بتائیے معنی نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے کوئی بار نہیں بیٹا بیٹھو ابھی بتایا جائے گا کہ کیا معنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اس کا معنی بہت آسان ہے لیکن ابھی بچے ہیں بچے ہیں ابھی اگلا سوال دارالعلوم غریب نماز کس سن عزوی میں قائم ہوا ہماری خیری میں ہماری خیری میں دارالعلوم غریب نماز بہت سے بچے دارالعلوم غریب نماز کے یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کس سن میں یہ قائم ہوا بدر الدین مدرسہ غریب نماز بدر الدین مدرسہ غریب نماز یہ سوال کا جواب بھی مل جائے گا جی انیس سو پنچانوے جواب درست ہے انیس سو پنچانوے بلکل درست جواب ہے اور بچوں نے اچھی تیاری کی ہے قاری صاحب اگلا سوال اگلا سوال ہے قیامت کس دن کو کہتے ہیں قیامت کس دن کو کہتے ہیں قیامت کس دن کو کہتے ہیں صوفی علاؤدین جھنڈے والی مسجد صوفی علاؤدین صاحب جھنڈے والی مسجد کے موزن ہے قصبہ کھیری کی جھنڈے والی مسجد کے موزن صوفی علاؤدین صاحب میدان محسر کس دن کو کہتے ہیں روجہ محسر قیامت کس دن کو کہتے ہیں قیامت جہنڈ میں نیارہ مہدان محسر روجہ محسر جہنڈ میں نیارہ اچھا کوئی بات نہیں تقریبا آپ نے مفہوم ایک طرح سے تھوڑا سا بتایا ہے دیکھئے قیامت اور روجہ محسر یہ دو الگ چیزیں ہیں قیامت کا جب انعقاد ہوگا قیامت کا انعقاد ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تو کب قائم ہوگی وہ ابھی قاری صاحب بعد میں بتائیں گے اگلا سوال ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے محمد محمد ارشان سید محمد ارشان سید وڑا مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے سوال سن لیا بیٹا کیا نام ہے آپ کا محمد ارشان پڑھتے ہو دار العلوم غریب نواز اللہم افتح لک ابوابنا رحمت اللہم افتح لک ابوابنا رحمت جواب درست ہے لیکن جو نون ہے وہ بڑھ رہا ہے آپ کا ابواب ابواب بنا آپ کہہ رہے ہیں جواب درست ہے آپ ابواب رحمت جواب درست ہے جواب درست ہے بہت مبارک ہو آپ کو اور قاری صاحب اگلا سوال اگلا سوال یہ ہے کہ شب قدر کس مہینے میں آتی ہے بہت آسان سا سوال ہے شب قدر کس مہینے میں آتی ہے دیکھتے ہیں کس کے نام کی پرچی نکلتی ہے جسے جواب دینا ہے محمد زین کہا و بیٹا آجاؤ شب حاصل ہوگا محمد زین رمضان کے مہینے میں بلکل پکا پختا پختا کہا پڑھتے ہو اپنے سکول کا نام بتاؤ ڈان باسکو میں یہ بچہ پڑھتا ہے اور اس نے قاری صاحب سوال کا جواب صحیح دیا جی رمضان کے مہینے میں بتایا بہت ماشاءاللہ بیٹھو بہت مبارک اگلا سوال ہے مردے کو مٹی دیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے کیا پڑھا جاتا ہے مردے کو جب مٹی دی جاتی ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے مردے کو مٹی دی جاتی ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے نیامت علی مدرسہ غریب اور امید ہے مدرسہ غریب نماز کے بچے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے جو مدرسین ہیں خاص طور سے صدر مدرس بہت محنت کراتے ہیں جی بھئیہ سوال سن لیا نام بتائیے محمد نیامت علی غریب نماز میں پڑھتے جی اچھا تو جواب دیجئے جواب تو درست ہے سبحان اللہ بلکل صحیح جواب دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب نماز غریب نماز کے بچے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں جی خریص اگلا سوال ہے سورہ فاتحہ ما ترجمہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائے ترجمہ کے ساتھ میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ترجمہ کے ساتھ سنانا ہے دیکھتے ہیں سنانے کے لئے کس کا نام نکلتا ہے آمن رزا ڈی پور آمن رزا ڈی پور آمن رزا بیٹا ترجمہ آتا ہے نہیں آتا ہے اچھا تو ترجمہ انہیں نہیں آتا ہے اگلی سوال یہ ہے اتحیات پڑھ کر سنائے اتحیات پڑھ سنائے اتحیات جو نماز کے لئے لازم ہے پڑھ کر سنانا ہے کون سنائے گا کس کا نام ہے محمد اسد سید وارہ کیا نام ہے سید وارہ میں رہتے ہو کس کے بیٹے ہو سید اچھا پچھلی بار بھی شامل ہوئے تھے تم پروگرام میں اچھا سناؤ تیز آواز میں سبحان اللہ سبحان یہ نئی نسل کو نہیں معلوم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے نے بتایا ہو بہت ہی اچھا سوال دلچسپ سوال محمد شہزاد محمد شہزاد محمد شہزاد مدرسہ غریب نواز اور کون ہے صاحب شہزاد شہزاد میں آپ کو معلوم ہے جواب نہیں معلوم ہے کوئی بات پانی کا رنگ کیا ہے بہت معلوم آتی سوال جرنل نولیج کا سوال سرکار سیدی آلہ حضرت فاضل بریلویر احمد اللہ نے فتاوہ رزویہ میں اسے لکھا بھی ہے کہ پانی کا رنگ کیسا ہے مہندی حسن سید وڑا مہندی حسن سید وڑا معلوم ہے آپ سفید ہوتا ہے سفید جواب غلط ہے سفید نہیں ہوتا ہے یہ جواب غلط ہے مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا محمد آصف طویلہ محمد آصف طویلہ محمد آصف طویلہ سوال سن لیا بیٹا نہیں سوال نہیں سنا مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں جی نہیں پڑھتے ہو جی کہاں جی ممی کے پاس پڑھتے باقی اسکول وغیرہ میں جی اگلہ سوال ہے ایک سے پانچ تک کلمے سنائیں ایک سے پانچ تک کلمے سنانا ہے اب دیکھتے ہیں کون سناتا ہے فیضان مغلی ٹولا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سنائیں گے ایک سے پانچ تک کے کلمے اور ضرور یاد ہونا چاہیے سوال سن لیا آپ کیا نام ہے محمد فیضان سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ شہادت شہادت معنی واحد اشہد اللہ الہ رسول تسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ واللہ اکبر واللہ حول واللہ قوة اللہ بللہ العلی العظیم چھوٹھا چھوٹھا کلمہ توحید لا الہ اللہ واحد لا شریک لہو ولہ الملک ولہ الحمد یحی ومیت وہو حی لہ میت ابدا ذل ذلال و اکرام و بید خیر و خیر پنجیم کلمہ استغفار استغفراللہ ربی من کل ذنب اذنب امد او خطان او سرر او اعلانیت واتوب سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نام اور یہ سوال ایسا لگتا تھا کہ شاید انہی کے لئے یہ سوال تھا ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال انہی کے لئے تھا پانچوں کلمیں انتہائی بہت خوبصورتی کے ساتھ انتہائی بہتر تلفز کے ساتھ میں انہوں نے سنائے ایک بار بہت بہت مبارک بات پھر سے آپ کو ایک بار مبارک بات اگلا سوال ہے وہ کون سا پاک کپڑا ہے جس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے پاک کپڑا ہو لیکن پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حاجی افضل غوری حاجی افضل غوری صاحب تشریف دکھیں بھائی جی آجی صاحب رشمی تو مردوں کے لیے ناجائز ہی ہے پہننا لیکن جو جائز ہے کپڑا اور وہ ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو پہن کے نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی جی اگلا سوال اگلا سوال ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں ماسٹر شوکت صاحب پرچی نکال لیں کس کا نام نکلتا ہے جواب دینے کے لیے محمد ساقب مغلی ٹولا محمد ساقب مغلی ٹولا اور ضرور جواب صحیح ملے گا بڑا آسان سا سوال ہے سوال سن لیا بیٹا جی جواب مقتدی مقتدی جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جواب بھی بلکل درست ملا ہے اگلا سوال ہے نماز کی حالت میں کوئی غلطی ہو جانے پر کیا کیا جاتا ہے نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے محمد طالیب بازار محمد طالیب بازار جی بیٹا وہ ہمیں لگتا ہے جواب مل جائے سجدہ سہو ماشاء اللہ سجدہ سہو کرنا ہے جی خریص اگلا سوال میں کوشش کرنا ہوں کہ جلد سے جلد پروگرام مکمل سوال ہے سجدہ سہو میں کتنے سجدے ہیں سجدہ سہو میں کتنے سجدے کرنا ہوتے ہیں یہ سوال اب اگلا ہے اور دیکھتے ہیں کہ محمد اکمل سیدوارہ محمد اکمل سیدوارہ کی پرچی نکلی ہے محمد اکمل ہیں یہاں پر محمد اکمل سیدوارہ محمد اکمل سیدوارہ محمد اکمل سیدوارہ اگلی پرچی ماشاء صاحب نکال لیے اسی سوال کے لیے اگلی پرچی سجدہ سہو محمد فیضان رضا محمد فیضان رضا کے لیے اب یہ سوال ہے محمد فیضان رضا کے لیے محمد فیضان رضا ہیں یہ بھی ہمار ہیں بیٹا تم کھڑے رہو اچھا کس کا نام ہے یہاں پہ محمد فیضان ہے مغلی ٹولا محمد فیضان رضا مغلی ٹولا دو پرچی پڑ گئی جی جی اچھا چلی اگلا سوال چینج کر دیجئے وہ کون سی نماز ہے جو بغیر رکوع سجود کے پڑھی جاتی ہے رونق علی رونق علی سید وارہ جواب دیں گے اس سوال سوال سن لیا کیا نام ہے والی صاحب کہاں پڑھتے ہیں مدرسہ جعفریہ انسار علوم محل طویلہ بلکہ دیجئے پر اور طویلہ کی سرحت پر ہے تو بیٹا جواب بتاؤ جنازے کی نماز جواب دیا ہے جنازے کی نماز جواب درست ہے ماشاءاللہ بیٹھئے بیٹا بلکہ صحیح جواب دیا ہے ناظرین اگلے سوال سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی آج کا جو یہ پروگرام ہو رہا ہے جو سوال جواب کا پروگرام ہو رہا ہے اس سے پہلے محفل عید ملاد النبی محفل غوثیہ کا تمام کیا گیا یہ پورا پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں شکیل صاحب شکیل اجمانی صاحب ان کے صاحبزادے سحیل احمد صاحب چھوٹے صاحبزادے طفیل احمد صاحب جنہیں اکمل کے نام سے جانتے ہیں اور اس سے پیشتر جو اسی جگہ پر پروگرام یہی ہوا تھا اس پروگرام کو ماسٹر شوکت صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں شکیل بھائی کے ان کے پسران کے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے اور میں ذاتی طور پر بھی میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ خیری ڈاٹ کام کے بینر کے تلے آپ اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں جس دینی جانکاری نوجوانوں کو بڑوں کو بچوں کو سبھی کو مل لئی ایک بار پھر بہت بہت تہے دل سے میں شکیل صاحب اور ان کے پسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں سرکار غوث پاک کے کتے نے کس بزرگ کے شیر کو پھار ڈالا تھا سرکار غوث پاک کے کتے نے کس بزرگ کے شیر کو پھار ڈالا سن لیا سوال آپ لوگوں نے غوث پاک غریب نواز جنید غریب نواز مدرسے کے ہیں جنید ما شاء اللہ کیا نہ ہوئے بیٹا محمد جنید سوال سن لیا جی جواب آتا ہے بتائیے ابو نصر جی پھر سے بتائیے دبرائیے نہیں بتائیے آرام سے ابو نصر ابو نصر یہ بتا رہے ہیں ابو نصر بتا رہے ہیں جواب غلط ہے یہ جواب غلط ہے چلیے اگلا سوال اگلا سوال ہے سرکار غوش پاک نے بسرہ کی بارہ سال ڈوبی ہوئی بارات دریا سے نگالی تھی بتائیے دورہ کا نام کیا تھا جی واقعہ سنا ہوگا اپنے سرکار غوش آزم نے بارہ سال پہلے ڈوبی ہوئی بارات نکالی تھی دولہ کا نام کیا تھا محمد شاہان بخاری ٹولہ کی پرچی نکلی ان کا نام نکلا محمد شاہ ماشاء اللہ بڑا سوال ہو گیا ہے آپ سے معلوم ہے بتائیے قبیر الدین ارے بار سبان اللہ سبان اللہ نام رہے تکیر اب آپ کے شہر لکھینپور میں جنس کپڑوں کی خریداری لیے بھروسے اور کوالیٹی کے لیے آپ آئے سیدھے مینز گیلری مینز گیلری میں آپ کو ملے گا جنس شرٹ وولن شرٹ لوور ٹی شرٹ کا بہترین کلیکشن بہت ہی کفائیتی داموں پر ہمارا پتا ہے پکڑیا کے پیڑ کے پاس بینک آف بڑودہ والی روڈ تھر ورن گنج لکھینپور کھیری ہمارے یہاں آپ کو ملے گا کوالیٹی والا کپڑا وہ بھی سب سے کفائیتی داموں پر اگر آپ کھیری ڈاٹ کام کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے پاس سے کھریداری کرتے ہے تو آپ کو بہتر ڈسکاؤنٹ ملے گا ڈسکاؤنٹ کا آفر کیول کھیری ڈاٹ کام کے سبسکرائبر کے لیے ہی مانیہ ہے ایک بار کوالیٹی اور ریٹ ضرور چیک کریں ہمارے یہاں سردیوں کا کلیکشن گرم ٹی شرٹ لوور ہڈی جیکٹ اتیادی بھی اچھی کوالیٹی کے ساتھ ساتھ کفائیتی داموں پر اپلبد ہیں آپ ایک بار ضرور تشریف لائیں یہ ہوتا ہے یہ تربیت ہوتی ہے اور میں یقین مانی ایک فیزدی نہیں مجھے امید تھی کہ یہ بچہ جواب دے گا ذرا مشکل سوال تھا اور اس بچے نے محمد شاہان بخاری ابو کا نام کیا ہے محمد اشاد انساری ما شاء اللہ تو پڑھتے ہو کہیں بیٹا کہاں پڑھتے ہو گھر پہ کون پڑھاتا ہے اپی میری ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو بہت سلامت رہو جی پھر سے جواب دیجئے سوال پہلے سنیے تم نے صحیح جواب دیا ہے بہکنے والی بار نہیں سرکار غل سپاگ نے جس بار برس کی ڈوبی ہوئی بار کو نکالا تھا تو اس بار کے دولہ کا نام کیا ہے کبیر الدین کبیر الدین ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ طبیعت خوش ہو گئی آپ لوگوں کو اچھا لگا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے میں چاہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ بچہ اس کے لئے سوال کا جواب بہت مشکل ہوگا یہ بڑا سوال تھا اور جتنا بڑا سوال تھا ناظرین جتنا بڑا سوال تھا اتنا ہی چھوٹے بچے نے اس کا جواب دیا ہے اللہ سلامت رکھے ایسی تعلیم و تربیت ہونا چاہیے اور اور کوئی پڑھانے والا نہیں گھر میں ان کی بہن ہے اپی ہے وہ پڑھاتی ہے اس کو بھی بہت دعائیں ان کے پورے گھر کے تمام لوگوں کو بہت دعائیں اگلا سوال ہے سرکار رہوز پاک کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے آپ نے سوال سن لیا یہ آزم رضا سید محمد شاد پڑھتے ہیں مدرسہ مخدومیہ مدینہ العلوم محولہ بازار میں جنڈے والی مسجد کے قریب میں ہے سوال سن لیا جواب بتائیے سوال بتا دیجئے سرکار عوض پاک کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے نہیں معلوم نہیں بیٹھو آج آج آئے اللہ بھی چھوٹے سے ہو سرکار غوث پاک کے والد کی کنیت کیا ہے سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کی کنیت کیا ہے محمد عمران محل محمد عمران صاحب محل کے اور یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل اور میں آپ سے ایک منٹ یہ بھی چاہوں گا کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس طرح کے پروگرام کے لیے میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قار خیر میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان سب عمر میں علم میں اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر خیر و برکت اتا فرمائے اور آپ سب ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگ جو ہے اس چینل نمازوں کی قضا پڑھی جاتی ہے نماز اگر قضا ہو جائے تو کون سی نماز کی قضا پڑھی جائے گی محمد ساحل مدرسہ غریب نماز مدرسہ غریب نماز دارالعلوم غریب نماز کے محمد ساحل ہو چکا دوبارہ نام ڈبل کیسے پر چی پڑ گئی نہیں دو ساحل اچھا تو بیٹا کھڑے کیوں نہیں ہوتے سوال سن لیا بیٹا غریب نماز میں پڑھتے ہو مدرسہ رضائے مصطفی مدرسہ رضائے مصطفی محلہ ڈیپور کے یہ متعلم ہے اور سوال سن لیا ہے جواب بتائیے فرج نماز کی قضا پڑھی جاتی اور واجب واجب نماز کی قضا پڑھی جاتی کی قضا پڑھی جائے گی اس کے علاوہ فرج واجب میں نہیں واجب نہیں بتائیے نہیں واجب واجب نماز واجب کی تھوڑی ہر واجب کی نہیں پڑھی جاتی ہے بیٹھئے جی کاری صاحب اگلا سوال اگلا سوال ہے شرائط نماز کتنے ہیں شرائط نماز کتنے ہیں شرائط نماز کتنے ہیں نماز کی شرائط فرحان ساحل سید وڑا فرحان ساحل سید وڑا ماشاء اللہ فرحان میاں سوال سن لیا فرحان نام ہے آپ کا کس کا نام ہے سوال سن لیا جواب آتا ہے بتائیے چھے بتائیے چھے بتائیں شرائط نماز شرائط جواب درست ہے ماشاء اللہ بہت مبارک اگلا سوال ہے قصبہ خیری کے پانچ ولیوں کے نام بتائیں پانچ ولیوں کے نام بتانا ہے قصبہ خیری میں بے شمار اولیاء اکرام ہے آپ کو پانچ کے نام بتانا ہے جی زید سید وڑا زید سید وڑا زید قصبہ باقی بتائیے سب نام کیا ہے محمد زید پڑھتے ہیں آپ مدرس دار علم غریب نواز ماشاءاللہ غریب نواز کے یہ متعلم ہے اور بتائیے پانچ اولیاء اکرام کے نام خیری کے نمبر سید مغدوم صاحب کی مزار اور نمبر دون روزے کی مزار کی نمبر تین تیز بولیے ہم تو سننے کلے کی طرف نہیں نام بتائیے بیٹا سید مغدوم طاحب کی مزار روزے طرف کی مزار اور نام نہیں بتا یہ نہیں بتا پائے ہیں بیٹھ سوال ہے سرکار غوث پاک کی والدہ کا نام کیا ہے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا سید وڑا جی حسنین بتائیے سوال سلیہ بیٹا بتائیے ام الخیر فاطمہ سبحان اللہ جواب بیٹا بیٹیے بہت مبارک بیٹیے بہت مبارک خواجہ غریب نواز کو قطب المشائق کا لقب کس عظیم بارگاہ سے ملا تھا سرکار سلطان الہند سیدنا خواجہ مہین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عظیم بارگاہ سے قطب المشائق کا خطاب لقب عطا کیا گیا تھا کبیر بھائی بھی مستقل طور سے بہت مبارک آپ کا نام آیا جواب دینے کے لئے اور کبیر بھائی بھی بہت دینی مطالعہ کرتے ہیں سوال سن لیا جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی محبت سے جواب ملنا ہی چاہیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ اقدس سے سرکار سلطان الہند خاجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب عطا کیا گیا تھا اور واقعہ یوں ہے کہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیرو مرشد حضرت عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں روزہ اقدس پر تو آپ نے کہا کہ بیٹا مہین الدین اپنے جد کریم کو سلام کیجئے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا سیدی رسول اللہ قبر انور سے آواز آئی وَعَلَيْكُم السلام یا قُطب المشایخ اگلا سوال روزہ کی دعا بڑی آسان سی ہے اب دیکھتے ہیں کس کا نام آتا ہے محمد گوہر بخاری ٹولا محمد گوہر بخاری ٹولا محمد گوہر یہ مال لے جائے گا محمد گوہر سوال سن لیا بیٹا بخاری ٹولا کھیری ٹاؤن کے یہ محمد گوہر ہیں جواب آتا ہے آپ کو جواب آتا ہے ہاں یاد کر لیجی آرام سے آتی کوئی بات دوزہ افتار کرنے کے بس جو دعا پڑھی جاتی چلیے ابھی تو یہ بچے ہی ہیں اور نہیں جواب انہیں آ رہا ہے آخری پرشی رہ گئی املا سوال ہے امام کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے اسے مختلی کرتے ہیں اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں محمد نوشاد سید وارہ جو اکیلے نماز پڑھتا ہے جواب بیٹا آتا ہے نہیں آتا جواب نہیں آتا ہے چلیے کوئی بات نہیں اگلا سوال سرکار بات ہے اور آج کا یہ یہ جواب نہیں معلوم ہے اور ماشاءاللہ ہائے سٹیڈی ہے ان کی لیکن یہ جواب انہیں نہیں آتا ہے اور کوئی رہ گیا تھا جس کی پرچی نہ آسکی ہو اجلا سوال ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک کہاں ہے انیاد کی مزار شریف کہاں ہے سرکار غوث آزم کی مزار شریف کہاں ہے بغداد بغداد شریف میں بغداد شریف میں کیا نام ہے بیٹا محمد ساحل محمد ساحل اچھا ہاں یہ رہ گئے تھے محمد ساحل نے صحیح جواب دیا ہے اور حافظ صاحب کتنے جواب صحیح جواب دینے والے ہو گئے بائیس بائیس حضرات نے صحیح جواب دیئے ہیں اور اب یہ پرچیاں ہمارے پاس ختم ہو گئیں رینڈم میں تین ہمارے پاس انعام ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ انعام وہ انعام دے دیے جائے ہم چاہتے ہیں اب ہم رینڈم لی رینڈم لی جو ہے پوچھ لیتے ہیں کوئی بھی جو جس نے جواب دیا ہے وہ نہیں دے گا باقی جس نے جواب نہیں دیا ہے وہ جواب دے گا تو پوچھیں تیار ہیں قریصہ پوچھ لیجئے آپ ہی رینڈم لی پوچھ لیجئے اگلا فال ہے فرائز نماز کتنے ہیں نماز میں کتنے فرائز ہیں کسی کو معلوم ہے آتے ہیں آپ کے پاس فرائز نماز بیٹھئے بیٹا اب کچھ بڑوں سے بھی لے جائیں بچوں نے آج بہت ہاتھ مارا ہے ساتھ تو کچھ بتائیں گے کون کون ساتھ ہیں یہ نہیں معلوم ہے ساتھ بتائیں ہے قریصہ جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں نام بتائیے محمد عارف انساری محمد عارف انساری محلہ ڈیپ سید وڑا محمد عارف انساری محلہ سید وڑا انہوں نے صحیح جواب دیا اب ہمارے پاس دو بھی نام باقی ہیں جی ایک اور سوال کر لیجئے قریصہ دو سوال اور کر لیجئے رینڈم لی جو دیکھتے ہیں ابھی جو بعد میں بہت سے لوگ آئے ہیں تو ان میں سے کوئی دیکھتے ہیں کس کو کس کا جواب ملتا ہے اگلا سوال ہے لہرپور کے حضرت مجا شاہ قلنگر رحمت اللہ جن کا مزار شریف ابھی کل ہی کل ہی ارس ہوا ہے تین روزہ ارس ہوتا ہے اور خالی صاحب سوچ سمجھ کے بتائیے گا کسی کو جو معلوم ہے نام شاہ مرتجا مجتجا سہی تھوڑا سا سہی کر دیجئے شاہ مرتجا ہمارے سعید بھائی نے سعید ممبر صاحب نے آپ کو ایک ہنٹ دے دی ایک کلو دے دیا ہے اتنا میں آپ سے کہوں گا شاہ مجا قلندر رحمت اللہ علیہ کا اصل نام حضرت شاہ مزدبہ حضرت شاہ مزدبہ تیز بولو حضرت شاہ مزدبہ حضرت شاہ مزدبہ حضرت شاہ مشتبہ جواب درست ہے نام بیٹا کیا ہے محمد سعاد محمد سعاد سعید بھائی نے آسل آن نہیں وہ تھوڑا سا جوہ ڈیفرنس ہو گیا تھا لیکن جواب جوہ ان کا سعید بھائی کا درست جوہ تھا بہرحال سعید بھائی کا ہم خیال لکھیں گے اس چیز کا سعید بھائی کا خیال لکھیں گے کیونکہ سعید بھائی نے کوشش کی تھی جواب تقریبا تقریبا صحیح دے دیا تھا تو ناظرین آج ہم نے آپ سے سوالات کیے اور سوالات کے ہمیں جواب ملے پچیس انعامات آج پچیس انعامات کا انتظام کیا گیا تھا اور ناظرین آج کا جو یہ پروگرام تھا محفل عید ملاد النبی محفل غوثیہ اور انسٹینٹ اسلامی قویز کا پروگرام اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا ہمارے کرم فرما ہمارے دوست ہمارے بھائی شکیل اجمانی صاحب شکیل احمد صاحب نے اور ان کے جو پسران ہیں ان کے جو بیٹے ہیں سہیل احمد صاحب اور طفیل احمد صاحب جنہیں اکمل کے نام سے جانتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے آج کا یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا اور خاص طور سے میں شکر گزار ان سبھی حضرات کا میں شکر گزار ہوں جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں حاجی انیس صاحب ہیں حاجی افضل غوری صاحب ہیں سعید ایڈوکیٹ صاحب ہیں فاروق صاحب ہیں خالی صاحب ہیں قاری مطین رضا رحمانی صاحب ہیں حافظ قمر عالم عارفی صاحب ہیں اور میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس آستانے کے جو سربراہ ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں حارون میاں چشتی صاحب ان کا بھی میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور اپنے بڑے بھائی کرم فرما محمد حنیف صاحب جنہیں منجلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو حنیف بھائی جان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سعید چچا ہمارے ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ سبھی لوگوں نے اس کوئیز میں حصہ لیا کچھ لوگوں کی طرف سے صحیح جوابات نہیں مل سکے اور کچھ لوگوں کی طرف سے جی جوابات صحیح ملے یہ ہماری پوری خیری ڈاٹ کام کی ٹیم ہے اس میں یہ امران انساری صاحب جنہیں آفتاب کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جعوید انساری صاحب ہیں اور راشد میاں پزل یونس انساری صاحب یہ ہمارے پہلے دن کے ہمارے خیری ڈاٹ کام کے اسٹار ہیں یہ اور کیا نام شویب صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں شویب صاحب شویب صاحب نے بہت آج محنت کی ہے عدنانویاں ہمارے بتیجے انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے اور ہمارے خیری ڈاٹ کام کے جو مذہبی امور کے مذہبی معاملات کے جو ایڈوائزر ہیں مشورہ ہمیں دیتے ہیں اس طرح کے جو پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں اس میں تقریبا پورا رول ہی رہتا ہے قاری اختر رضا برکاتی صاحب بڑا محبوب نام ہے پورے قصبے کے لیے اور بہت اللہ تعالی نے انہیں بہترین آواز عطا کی ہے تو تمام سبی حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اشرف صاحب بھی اشرف انساری صاحب ہماری خیری ڈاٹ کام کی ٹیم کا حصہ ہے اور میری بات ہو چکی ہے بھائی سے اور حاجی افضل غوری صاحب ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں بڑے بھائی حاجی انیس صاحب میرے بہت ہی میرے کرم فرما محلہ پٹی کے تین مرتبہ کے یہ ممبر ہیں سعید بھائی سعید انساری صاحب ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ماسٹر شوکت صاحب جنہوں نے اس طرح کی اس طرح کی کوئیس کا آغاز کیا میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ آدھا کر رہا ہوں سبھی حضرات کا شکریہ سبھی کا تہہ دل سے میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں سلیم صاحب بیٹے ہوئے ہیں جاویز صاحب بیٹے ہوئے ہیں ریحان صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور خاص طور سے یہ جو مشورہ تھا پرچی نکالنے کا یہ سلیم صاحب کا مشورہ دیا ہوا تھا انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح سے کیجئے شکیل صاحب کے لئے ان کے بچوں کے لئے بہت بہت دعائیں کیجئے شکیل صاحب کی طرف بہت بہت دعائیں تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں اور کئی دنوں سے کئی دنوں سے یہ تیاری کر رہے تھے آج کا سارا جو انتظام ہے انامات ہیں اور ابھی ما شاء اللہ آپ لوگ شیرینی کے ساتھ گھر واپس جائیں گے یہ شیرینی کا انتظام تمام سارا انتظام یہ شکیل بھائی اور ان کے بچے تفیل اور سہیل ان کی طرف سے ہے میری پوری کھیری ڈاٹ کام کی ٹیم میں بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور پوری ٹیم کا اس ٹیم نے ہی مجھے طاقت دی ہے اور یہ میرے دستو بازو ہیں اور قاری صاحب جوابات اب بتا رہے ہیں جن سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں ان کے جواب سننے ہیں سرکار غوث پاک کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے جواب ہے آرہ بللہ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرا سوال سرکار غوث پاک کی بلادت کب ہوئی یکم ربزار مبارک بروز جمع چار سو سکتر یا چار سو پشتر ہجری میں ہوئی اگلا سوال ہے کن وقتوں میں نماز پہنا منا ہے طلوع آفتاب زوال آفتاب اور غروب آفتاب یعنی یہ تین وقت ہیں جن میں نماز پہنا منا ہے اگلا سوال ہے سجدہ سہو میں کتنے سجدے ہیں تو سجدہ سہو میں دو سجدے ہوتے ہیں پھر سوال ہے کون سی نمازوں کی قضاء پڑھی جاتی ہے جہاں سے سنیے گا صرف فرض نماز اور وطر کی قضاء پڑھی جاتی ہے لیکن فجر کی قضاء اگر دو پہر سے پہلے پڑھیں گے تو سنت و فرض دونوں کو پڑھیں گے اور دو پہر کے بعد اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو صرف دو فرض کی قضاء پڑھیں گے اگلا سوال ہے وہ کون سا پاک کپڑا ہے جس کو پہنڈ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جواب ہے چورایا ہوا کپڑا کپڑا وہ پاک ہوتا ہے لیکن چوری کا چورایا ہوا کپڑا اور دھوبی وغیرہ کہ یہاں سے بدلہ ہوا کپڑا ہم نے سوٹ ڈالا تھا اور وہ بدلے میں دوسرا آگیا اس کو ہم نے پہنڈ کر نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی اگلا سوال ہے قیامت کس دن کو کہتے ہیں قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اگلا سوال ہے مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے اللہمائنی اسعالوکا من فضلکا ورحمتی پھر اس کے بعد دعا قنون پڑھ کر سنائیں التحیات پڑھ کر سنائیں اور سور فاتحہ ترجمہ کے ساتھ سنائیں اور سور اخلاص ترجمہ کے ساتھ سنائیں یہ سوالات پانچوان سوال قصبہ کیری کے پانچ ولیوں کے نام بتائیں نام جو ہم نے لکھے تھے اور اگر اگر کوئی بتاتا تو صرف پانچ نام بجا ہے جس بذرگ کے نام بتا دیتا اس کے نام قبول ہوتے ہیں تو وہ بھی سننے نمبر ایک سید جلال الدین جہاں مراب بیٹھے ہوئے ہیں سرکار سید مخدوم پیر سرکار سیدنا عاصم اسکری حاشم پیر سرکار سیدنا حافظ الحاج مشتاق احمد المعروب چھیدہ میں رحمت اللہ تعالی سرکار سیدنا سید عبد الرزا المعروب سید بڑے پیر بخاری طولہ رحمت اللہ تعالی مجمعین اگلا سوال ہے کھیدی کی ادگاہ کی نئی تعمیر کی سن میں ہوئی تھی ونیس سو تیراسی اگلا سوال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ کا کیا معنی ہے معنی ہے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو پھر سوال ہے قصبہ کھیدی میں ازان کے بعد سلاة کا آغاز کس نے کیا تو حضرت مولانا معین الحق صاحب جو کی مارکیٹ والی مسجد جو پہلے نام تھا سیدنا غوث العظم مسجد نام ہے اس کے خطیب و امام تھے انہوں نے سلاة پڑھنا شروع کیا اگلا سوال ہے روزہ افطار کی دعا کیا ہے اور نماز جنازہ کی دعا کیا ہے تو یہ یاد کریے یاد اگر نہیں ہے اور ایک سوال رہ گیا کی پانی کا رنگ کیا ہے آلہ حضرت نے فتح رزویہ میں رکھا ہے پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے پانی کا رنگ کالا ہے یہ سوالات ہو گئے جن لوگوں نے جواب دیئے ہیں وہ انام دیا جائے گا ایک ایک کر کے آگے لائن بنا لیں تاکہ ایک ساتھ سب کو انام دے دیا جائے گا پہلا انام قاری مدی نظر صاحب بھائی مانی ناظرین جنہوں نے صحیح جواب دیئے ہیں سبی کو ایک ایک کر کے بلائی جائے گا اور انام دینے کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے جو آئیوجک ہیں شکیل احمد صاحب اور ان کے دونوں بیٹے تفیل احمد صاحب اور سحیل احمد صاحب قاری مطین رضا الرحمانی صاحب بہت بہت مبارک بات نمبر دو محمد ارحام محمد ارحام بیٹا آئیے محمد ارحام کو تفیل احمد یہ انام سے نماز رہے ہیں نمبر دی محمد شاداب محمد شاداب سحیل احمد صاحب نمبر چار آصف محل نمبر پانچ شاہ نماز رضا نمبر سات حافظ محمد صاحب غریب نماز نمبر آٹھ بدربدین دارلوم غریب نماز نمبر نو محمد ارشان غریب نماز نمبر دس محمد زین محمد زین ماشاءاللہ نمبر گیارہ نمبر گیارہ حافظ محمد نیامت علی دارلوم غریب نماز محمد اسد سید وارہ محمد اسد ادھر آگئے ان کو دلوا دیجئے اسد کو نمبر تیرہ حافظ فائزان رضا غریب نماز محمد ساقب دارلوم غریب نماز نمبر پندرہ محمد طالب منصوری بازار سولہ رونہ قلی مدرسہ جعفریان ساللو نمبر سترہ محمد شاہان بخاری جولہ محمد شاہان یہ نمبر اٹھارہ عمران رضا طویلہ نمبر انیس فرحان ساحل فرحان ساحل نمبر بیس محمد حسنین سید وڑا غریب نماز نمبر اکیس کبیر احمد سید وڑا نمبر بائیس محمد ساحل نمبر تیس محمد آصف انساری سید وڑا نمبر چوبیس محمد سعاد محمد سعاد محمد سعید محمد سعید ممبر ملپٹی نام ہو محمد سعید ممبر محمد سعید محمد سعید ایک انام یہ شکیل بھائی اور دونوں بچوں سے یہ کہیں گے حافظ قمر عالم صاحب حافظ قمر عالم صاحب کو یہ ایک انام اور ایک انام جو یہ بھائیہ کو حارون چشتی صاحب کو دے دیجئے اور ایک انام بھائی جان کے لیے اب ایک یہ اٹھا دیجئے ناظرین ایک یہ انام ایک خصوصی انام ہے اور مجھے ایک مسٹیک ہو گئی تھی پچھلے ابھی جب ہم نے وارسپ کے ذریعے جوابات لیے تھے ایک جواب کہیں سے مس ہو گیا تھا صحیح جواب ملا تھا مجھے پورا وہ اور نام نہیں شامل کر پایا تھا تو اس کی یہ بھرپائی مجھے کرنا تھی اور ایک ہماری بیٹی ہے بشرا حسیب اور اس بشرا حسیب نے میرے ہر پروگرام میں شرکت کی اور ہر پروگرام میں اس نے مجھے صحیح جواب دیئے اور اسی بیٹی کا نام کہیں سے مسٹیک ہو گیا تھا تو یہ اسپیشل اس کا ایک نام ہے بشرا حسیب کا اگر بشرا حسیب کے گھر کا کوئی ہو تو وہ آئے اور نہیں شوئب کو تھوڑی دیں گے شوئب تو جوے اگر آپ آپ کا کوئی تعلق ہو تو آپ جوے پہنچائیں نہیں آپ آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ ہماری بیٹیا ہے اب بتائیے آ کے یہاں پہ تو آپ آئیے نا یہ کونسی بات ہوئی میں خود نہیں جانتا تھا کہ بشرا حسیب میری بچی ہے میری بتیجی ہے اور یہ خاری صاحب کی بیٹیا جو کی محلہ جوشی ٹولا میں جس کی سسرال ہے اور یہ پہنچا دیجئے گا آپ یہ اس کا اسپیشل انام ہے تو ناظرین ایک انام ابھی باقی رہ گیا ہے راشد انساری صاحب لکھیم پور کے اور انہوں نے دو انامات ان کی طرف سے ہیں بہت محبتوں کے ساتھ اور ایک انام لائیے بھئی اٹھائیے اور آپ لوگ دیجئے کھری ڈاٹ کام کی پوری ٹیم فضل یونس آئیے آپ لوگ دیجئے ایک انام آج کا جو یہ پروگرام جنہوں نے اس پروگرام کا آیوجن کیا اس پروگرام کو منقض کیا شکیل بھائی کو اور ان کے بچوں کے لیے یہ ایک انام راشد لکھیم پور کے آ جاؤ بھئی راشد لکھیم پور کے ان کی یہ محبت ہے انہوں نے آج کے آئیوجک کے لیے یہ ایک گفٹ ایک توفہ حقیر ساتھ توفہ ہے اور یہ شکیل صاحب کو اور ان کے بچے توفیل اور سوہل کے لیے ہے یہ تو راشد کا میں بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی یہ محبتیں ہیں کہ جو لکھیم پور سے آپ نے یہ ایک انام جو آج کے آئیوجک کے لیے کیا پہلا جس نے پروگرام کیا تھا پہلا پروگرام آپ سبھی جانتے ہیں ماسٹر شوکت صاحب تو ادنان صاحب آ جائیں ادنان صاحب اور ماسٹر شوکت صاحب اور یہ دوسرا جو تحفہ ہے یہ بھی راشد صاحب لکھیم پور کے ان کی جانب سے تو یہ دیکھئے حسلہ افضائی تو ہونا ہی چاہیے جنہوں نے یہ آج اتنا بڑا پروگرام کیا ہے تمام انتظامات ہیں ان کے یہ راشد صاحب لکھیم پور کے خیری ڈاٹ کام کی ٹیم اس وقت آپ بھی جوہے حال لگا لیجئے آپ کیا سوچ رہے ہیں کھڑے ہوئے آپ ہمارے پہلے دن کے ساتھ ہی ہیں فضل یونوس انساری صاحب اس وقت تو یہ انام ہو گئے اور اب کوئی باقی رہ گیا ہو تو مجھے نہیں معلوم بہت شکریہ شکریہ صاحب کی طرف سے خیری ڈاٹ کام کے کیمرا پرشن جاوید کیمرا لیجئے شاہان رضا تو میں چاہوں گا مشتر شکر دنساری صاحب حافظ خمرالب صاحب اور آرون بھائی ان سب کے ہاتھوں سے شاہان رضا کو یہ نام پیش دیا جارہا ہے محفلے اید ملاد النبی محفلے غوثیہ اور اسلامی انسٹیٹ کوئیز پروگرام کے جو آج کے آئیوجک ہیں شکیل صاحب شکیل بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے جو یہ پروگرام ہو رہے ہیں آج کا تو پروگرام آپ نے ہی آرگنائز کیا خیری ڈاٹ کام آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے بچوں کے لیے بھی بہت دعائیں کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو آپ کا جو چینل ہے اس کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو اتنا مہم جو چلا رہے ہیں اتنا بڑا پروگرام چلا رہے ہیں جو آج ہمارے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں جو آٹھ سے دس سال اور پندہ سال کے بچے ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم ہے وہ سب بہت جو مذہبی سوالات معلوم ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بہت سواب کا کام آپ جنہیں اٹھایا ہے اس کے جو ہے ہم لوگ بڑا شکر گزار ہیں اور ایسے جو پروگرام ہے اس میں ہم لوگ حصہ لینے کے لیے بہت دل سے حصہ لیتے ہیں بہت خوشی سے حصہ لیتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرام کرتے رہیے اور ہم لوگ آپ کی دل و افضائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تفیل بیٹا کیا کہنا چاہیں گے آج آپ نے بڑی محنت کی ہے اس پروگرام کو ارگنائز کرنے میں السلام علیکم سب ہی حضرات کو جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اتنا منیجمنٹ کرا اور کافی اچھا ہے کرا اور کیمرامین پرسن ہمارے شہان بھائی کو بہت بہت تھانکس جو پورے مطلب کی پروگرام میں اسٹینڈ کرے ویدا فول انرجی تھانکیو سوہل بیٹا کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم گیاروین شریف کے پاک موقع پر جو یہ ملا شریف کا جو پروگرام رکھا گیا ہے اور اتنے اچھے سے پروگرام کو کنڈک کیا گیا اور سب نے اتنا ہیلپ کری مدد کری ہر طریقے سے اور میں سب سے زیادہ تو شکر گزار ہوں کہ آپ کے چینل کا بھی کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے خیری.com کے مادھیم سے جو ہے بہت اچھی مہیم جو آپ نے کوئی سپرتی ہو گیا تھا بھی جو ملا شریف وغیرہ میں آپ نے چلائی ہے پورے قضبے میں ہمارے جو جلال اکیمپور کھیری میں کھیری ٹاؤن جو قضبہ ہے اس میں آپ کے دوارہ جو شلائی گیا ہے مہیم یہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے جو ہم لوگوں کے دینی تعلیمی جو پوشنس ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے یا اس طریقے سے آپ نے جو کوشش ایک طریقے سے مہیم جو شلائی ہے جس سے ہمارا جو ریلیجن ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے تو اس میں اگر کوئی سوال کا زواب نہیں بھی بائی چانس دے بھی پاتا ہے تو اس کا کوئی نیگیٹیو مطلب نہیں بس ایک کوشش کی طور پر کہ آپ آگے بڑھتے جائیں اسی طریقے سے میں بہت بہت اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ آپ کا چینل اسی طریقے سے بہت آگے بڑھتا جائے اور ہمارا قضبہ بہت آگے بڑھتا جائے اور ہمارا دیش بھی آگے بڑھتا جائے بہت بس اللہ لکھو بہت شکریہ بہت اچھی بات کہی حاجی افضل غوری صاحب چیئر پرسن سابق چیئر پرسن عثمانیہ آپا کے شوہر ہمارے بھائی حاجی افضل غوری صاحب کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ماشاءاللہ اسی مقام پر اس سے پہلے ہمارے شاکت صاحب نے پرگرام کا انقاد کیا تھا اور آج اسی جگہ پر ہمارے شکیل بھائی اور ان کے بچوں نے پرگرام کا انقاد کیا ہے رہا ہے لوگوں کو معلومات ہو رہی ہیں بچے چھوٹے بچے آگے آ رہے ہیں ان کو دینی معلومات ہو رہی ہے سب سے بڑی تو جو کوشش ہے کھیری ڈاٹ کام کی ہے اور ہمارے ریحان رضا صاحب کی جو پورا پرگرام ایسے کھڑے رہتے ہیں شاہن رضا صاحب اور غفران صاحب جو کھیری ڈاٹ کام پروڈیسر ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کی ایسی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کھیری قزبے کا ان پر احسان ہے بہت شکریہ حجی صاحب ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ صحافی محمد سعید خان صاحب بھی موجود ہیں محمد سعید بھائی بھی اس طرح کے پروگرامز میں بہت زیادہ وقت بھی دیتے ہیں اور بڑا تعاون بھی رہتا ہے سعید بھائی کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں کھیری ڈاٹ کام کے ایڈیٹر بڑے بھائی امرے گفران صاحب کیمرہ مائن سہان رجا اور آج کے اس کاریکرم کے ریسپانسر بھائی سکیل اجمانی صاحب ان کے بیٹے تفائل اور سوہل صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو ریسپانس کیا کھیری ڈاٹ کام کی یہ پہل قابل تعریف ہے جو بچے آج دینی تعلیم سے دور تھے جنہیں دینی معلومات نہیں تھی اپنے دھرم کے بارے میں ائیس سکویز کے جریے وہ برابر پنے پلٹ رہے کتابوں کے اور میں دیکھ رہا ہوں یہ آج یہ تیسرا دوسرا پروگرام تھا اور اس میں دیکھا کہ پہلے پروگرام کے مقابلے کافی کچھ لوگوں میں دیکھی گئی رجحان دیکھا گیا کہ انہوں بچے تیار ہو کر کے آئے تھے پہلے پروگرام سے اس پروگرام میں کافی ترقی دیکھی گئی انساللہکھیری ڈاٹ کام اسی طریقے سے پھلے پھولے اور اس قویز کو آگے بڑھاتا رہے تاکہ ہمارے بچے اسلامی معلومات کے لئے بیدار ہوتے رہے ہیں بہت شکریہ سعید بھائی اور ہمارے ساتھ جعوید بھائی بھی ہیں جعوید انساری صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کی جو یہ پروگرام ہوتے ہیں اور خیدی ڈاٹ کام کا اور خاص طور سے آج جو شکیل بھائی نے یہ پروگرام منقیت کیا ان کی طرف سے یہ پروگرام ہوا کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہاست کا اور اس کے مادھیم سے ہمارے ہاں بستی کے لڑکوں میں دینی معلومات بہت بڑھے گی اور کافی لوگ کچھ سیکھیں گے دینی معلومات بہت شکریہ ماسٹر شوکت صاحب جنہوں نے اس طرح کا پہلا پروگرام آیوجت کیا تھا اسی کیمپس میں درگا جو یہ آستانہ سید مخدوم سید خرد پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے شوکت بھائی کیا کہنا چاہیں گے خیری ڈاٹ کام کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک بات اور آج کا جو پروڑاں ہمارے شکیل بھائی نے آگنائز کیا اور ان کے اہل خانہ کو اور شکیل بھائی کو بہت بہت مبارک بات اور آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگوں میں جو مذہبی جاگروکتہ بڑھی ہے یا ان میں جو دلچسپی بڑھی ہے یہ بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کا چینل اسی طرح کام کرتا رہے گا بہت شکریہ اس آستانے کے جو سربراں ہیں ہمارے عزیز حارون میاں چشتی صاحب اس وقت ساتھ ہیں بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کا یہ پروگرام دوسرا پروگرام تھا آپ کی زیر صدارت ہوا آپ کی نگرانی میں ہوا تو کیا کہنا چاہیں گے جی السلام علیکم میں سب سے پہلے خیری ڈاٹ کام کی ٹیم کو بہت بہت شکر گزار ہوں جو اس طریقے کا پروگرام کو آگاز کیا کہ ہمارے قصبے میں جو نوزوان لوگ ہیں ان کو دینی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ آج کا پروگرام ہمارے شکیل چاچا جو ہیں آجمانی ان کی جانب سے یہ انقاط کیا گیا اور بہت ہی اچھا پروگرام رہا بہت ہی بہتر پروگرام رہا اور کافی لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے میں بہت بہت شکر گزار ہوں کیا کہنا چاہیں گے بھائی جی بہت اچھا لگا یہ پروگرام اسے پروگرام ہوتے رہے تو لوگوں کو دینی معلومات ہوگی بہت اچھا بات ہی کیا کہنا چاہیں گے بھائی ایسا پروگرام ہوا ایسے ہوتے رہے نالی جھوگی آپ سب کو قصبے کو نالی جھوگی بچوں کو نالی جھوگی بہت شکریہ تو یہ نوجوان سب انہوں نے لائٹ وغیرہ کھایا اور تمام چیزیں جو ایک پروگرام کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہوں نے خاصی مدد کی ہے ناظرین آج کا یہ پروگرام اب اختتام پذیر ہوتا ہے پروگرام کا سماپن ہو رہا ہے سب ہی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں شکر گزار ہوں اور ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ خیری ڈاٹ کام کو سبسکرائب کیجئے آپ کو آج کا یہ پروگرام کیسا لگا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے خیری ڈاٹ کام کی ٹیم مذہبی امور کے ایڈوائزر قاری اختر رضا برکاتی ہماری یہ پوری خیری ڈاٹ کام کی ٹیم شوہ بنساری فضل یونس انساری راشد انساری جعوید انساری اشرف صاحب اور آفتاف صاحب پوری خیری ڈاٹ کام ٹیم کے ساتھ محمد شاہان رضا اور غفران احمد کو اجازت دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ